اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو حکونے کی سیر کرواؤں گی حکونے جپان میں ایک ٹورسٹ سپورٹ ہے دنیا بھر سے ٹورسٹ یہاں گھومنے آتے ہیں یہ ٹوکیو سے تقریباً اسی کلومیٹر دور ہے ایک دن میں پورے حکونے میں گھومنا تو پوسیبل نہیں ہے اس لیے میں ایک یا دو سپورٹس پہ جاؤں گی آج جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں اس کا نام ہے اوہا کدانی یہ اپنے سلفر کے پہاڑوں اور ایک اور چیز کی وجہ سے فیمس ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے اگلی حصے میں دکھاؤں گی یہاں پہاڑوں سے سلفر نکل رہا ہے جسے ہم پاکستان میں پٹاس بھی بولتے ہیں اور پٹاکوں وغیرہ میں استعمال بھی کرتے ہیں یہاں سلفر کی بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے سمیل تو آپ فیل نہیں کر سکتے بردھوہ نکلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یہ پارکنگ ایریا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ رش ہے اور کتنی زیادہ گاریاں کھڑی ہوئی ہیں اس سپورٹ تک پہنچنے کے لیے گاریوں کے ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور پندرہ منٹ کا سفر ہم نے تقریباً تین گھنٹے میں تیہ کیا دوسری چیز جس کا میں نے آپ سے ویڈیو میں ذکر کیا تھا اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ہے یہاں سے ملنے والے بلیک ایکس بلیک ایکس کے بارے میں ایک جیپنیس میت ہے کہ یہ ایک انڈہ کھانے سے سات سال زندگی بھر جاتی ہے یہاں انہوں نے بڑا سا ایک آرٹیفیشل ایک بنا کر رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ کھڑے ہو کر لوگ تصویریں درواتے ہیں ہم نے بھی یہ انڈے خرید لیئے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مرگی کا انڈہ ہی ہے بس اس کا چلکا بلیک ہے پتہ نہیں یہ میت ٹھیک ہے یا غلط بھٹ میں نے اور میری ہزبن نے بھی تین تین انڈے کھا کے ان کی میت کے مطابق ایکیس سال اپنی عمر بڑھا لی ہے ان پہاڑوں سے آگے بھی ایک سپورٹ ہے جہاں روپوے کے ذریعے جاتے ہیں یہ آپ اوورال ویو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی